بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے آج میری ایک بہن ہے اس کے کہنے پر یہ وظیفہ آپ کو بتایا جا رہا ہے بہت پریشان ہے بہت تکلیف میں ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی ان کی بات وغیرہ مکمل ہو چکی تھی لیکن این ٹائم پر جس سے وہ پیار کرتی تھی تو اس نے انکار کر دیا کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے یا آپ کا جو پیارہ ہے جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو اور وہ آپ سے ناراض ہو گیا کسی بات سے روٹ گیا یا پھر آپ کا جو پیارہ آپ سے دور جا چکا ہے یا اس نے آپ کو اتنی تکلیف انچائی ہے کہ آپ کے جو ہے صبح اور شام صرف بے چینی میں بے قراری میں اور تکلیف میں گزرتی ہے تو یہ وظیفہ آپ لوگ کریں انشاءاللہ کے حکم سے جس کا سخت پتھر سے بھی زیادہ جس کا دل ہوگا وہ بھی نرح ہو جائے گا انشاءاللہ یہ وظیفہ جو میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی وہ اس طریقے سے کریں اور پھر دیکھئے گا ایک طریقہ میں اس کا یہ بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اپنے کسی ایسے کو جو آپ کے سامنے مجود ہو جو آپ کے گھر میں مجود ہو یا پھر کہیں ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ ان سے مرتب کی مل سکیں آسانی سے تو پھر ان کے لئے یہ وظیفہ بھی بہت آلہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کوسر ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوسر ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور سورہ کوسر کو جب ہم پڑھیں گے اس کے ہر ایک لفظ کے ساتھ ہم خوب کا اضافہ کریں گے ٹھیک ہے ہر ایک لفظ کے ساتھ ہم دل میں خوب کی آواز مطلب کے بلند کریں گے جیسے ہم نے پڑھا تو دل میں ہم اپنے پڑھیں گے خوب ٹھیک ہے اس کے بعد کل کوسر کے بعد بھی ہم پڑھیں گے خوب ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ہم اسی طرح پوری سورت کو مکمل کریں گے ہر ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ کو خوب ادا کرنا ہے آگے آپ خوب پڑھیں گے خوب ادا کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اِنَّ شَا نِيَا کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی آپ خوب پڑھیں گے اور خوب و لفظ کے ساتھ بھی غوب پڑھیں گے ٹھیک ہے اس طرح آپ اس سورہ مبارک کو ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ مکمل کریں گے حوب کے ساتھ اگر فرض کریں جیسا کہ سورہ کسر کے دس لفظ ہیں دس لفظ ہیں تو دس طفعہ آپ آخر میں حوب کا ورد کرسکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دس لفظ بنتے ہیں دس لفظ کے بعد آپ نے دس دفعہ جونسا ہے حب کا جو ہے ورد کرنا ہے رات کو سوتے وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے بلکل خرموشی سے آپ نے کچھ نہیں کرنا بس سوتے وقت یہ عمل کرنا ہے اب آپ نے اس جب آپ عمل کریں اپنی مٹھی کو بلکل زور سے مطلب کہ آپ اپنی مٹھی کو بند کر کے اور جب آپ مٹھی کو بند کریں اور مٹھی کو کھولنا نہیں ہے جب تک آپ صورت نہ پڑھ لیں اور آخر میں جب تک آپ حب یا حب کا جونسا ہے ورد نہ کر لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر دم کرنا ہے اب مٹھی کے جب آپ نے کلوز کر لیا اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بلکل بینڈ کر لیا اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پر دم کرنا ہے بینڈ ہوئے پر ہی اب پھر آپ نے کیا کرنا ہے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو کھولنا ہے اور سات مرتبہ اسی طرح اپنے بند کرنا ہے زور سے جتنی آپ کے اندر طاقت اس زور سے آپ نے بند کرنا ہے اور پھر لاست میں آپ دروشی پڑھ کر جس مقصد کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر اس کی والدہ کا نام لے کر اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا چہرہ مبارک رکھ کر تو آپ سو جائیں جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے الحمدللہ ویسا ہی آپ کو الحمدللہ خواب میں بھی مناظر نظر آئیں گے اور جس کو آپ منانا چاہ رہے ہیں مسخر اور تسخیر کرنا چاہ رہے ہیں اگر تو فرض کریں وہ آپ کے آگے مطلب کہ معافی مانگتا ہے رو رہا ہے تو انشاءاللہ صبح ایسا ہی ہوگا اگر وہ پیارا مطلب کہ آپ کو کہیں ملنے آیا ہے یا آپ کو اس جگہ پر بھلا رہا ہے یا آپ کو جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ کامیابی آپ کو واضح خواب میں نظر آ جائے گی جس مقصد کے لئے آپ یہ اگر آپ سورہ مبارک پوری پڑھ کے سورہ پر لاسٹ میں اگر آپ یا خوب کا ورد کرتے ہیں سات مرتبہ یا دس مرتبہ ٹھیک ہے زیادہ تر جونسہ ہے لفظوں کے ساتھ ہی پڑھا جائے تو بہتر ہے نہیں تو پھر دس مرتبہ آپ آخر میں اس کا ورد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اور نام لے لے کر آپ نے سات مرتبہ اپنی مٹھی کو کھولنا اور بند کرنا ہے تاکہ ایک جو ہے سہر قائم ہو جائے اس کے بعد آپ اسی پر چہرہ مبارک رکھ کر تو آپ نے سو جانا ہے اور پھر دیکھئے گا یہ کیا ہوتا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ایک دفعہ یہ عمل ضرور کریں یہ تلسماتی جو ان سے نایاب عمل میں آپ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں یہ آپ کو اتنی آسانی سے کہیں پر بھی نہیں ملیں گے اسے کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وسائف پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کر لیں یہ بعد استخارہ موقع ایک خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت سطح آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیاسی ماں بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ